روحی ٹی وی اہم سیاسی شخصیات صحافیوں سیویل سوسائٹی اور شہریوں کے مبارک بات کے پیغمات جنوبی پنجاب کا مصبت شہرہ دکھانا روحی ٹی وی کا نصب الائے ملتان میں روحی کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر تقریبات رکھن سبائی اسیملی کاسم گنگا جعوید اختر انساری واسفرا آرپیو ملتان خورم علی شاہ کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود اسسسٹن ڈائریکٹر آرٹیو مقصار حسین بھین ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈکٹر کلی ملا سیکریٹری ہاؤزنگ لیاکت علی شتھا سمیت دیگر اہم شخصیات کے شرکت چیف ٹرافک آفیسر جلیل امران روحی ٹیم اور عوام کو مبارک بات دی بے باگ صحافت کے چار سال مکمل دیرہ غازی خان بیورو آفیس میں روحی ٹی وی کی چوتری سال گراہ پر تقریب ایڈیشنر کمیشنر خالد منظور ڈی ایس پی سی ٹی ریحان رسول صدر ڈسٹرک بار عظمت الاسلام ڈائریکٹر تعلقاتی آمہ رحیم بخش ڈیپٹی ڈائریکٹر جنید جتوئی سمیت دیگر کے شرکت کمیشنر ریجی خان ڈکٹر شاد احمد میں نے دیکھا ہے کہ روحی نیو چینل کی ٹیم نے اور ان کی جو مینجمنٹ انہیں کوشی کیا کہ ہمیشہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو ان کے حقائق کے مطابق جاگر کیا جائے یہ جو چینل ہے یہ ہمارے اس ریجن کی ایک ٹرو ریپریزنٹیشن ہے ایک ریجنل چینل ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں بہاولپور میں روحی ٹی وی کی رنگا رنگ سال گراہ تقریب ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر شاہد امران مارک کے جانب سے مبارک بات ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز دیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپنٹ ملک محبوب الہی ڈسٹرکورٹ بار کے جنرل سیکٹری آفتاب مبارک بھی روحی ٹی وی کی ریپورٹنگ اور خبر کے میار کی تاریخ کی روحی چینل کو جی اس کی چوتی سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو اور میں ایک سال سے یہاں پہ تائنات ہوں اور میں یہ برملا اظہار کروں گا کہ روحی چینل اس علاقے کا ہر دل عزیز چینل ہے جو ہر قسم کی کوری کرتا ہے ہر قسم کی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو خواہ وہ ایڈمسٹیشن کی بات ہو خواہ وہ پولٹیکلی بات ہو خواہ وہ سماجی ہو سیاسی ہو تو وہ روحی چینل اس کو پورے پھرپور طریقے سے اس قطعے میں اجاگر کر رہا ہے روحی کی چوتھی سالگیرہ روحی بنا ہر دم آوام کی آواز سیپٹی کمیشنر میاوالی امرشی چٹھا اور ڈی پیو مستنصر فیروز کا روحی ٹی وی سے محبت کا اظہار دیسی اور ڈی پیو نے دیسی آفیس میں سالگیرہ کا کیک آٹا اور مبارک بات دی صوبائی وزیر سبتین خان نے روحی کو جنوبی پنچاب کی آواز کرا دیا دیسی رحیم جار خان خورم شہزاد کی روحی کی شونتھی سالگیرہ پر مبارک بات وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا جنوبی پنجاب میں سڑکوں کا بچھے گر جال سپری سہولیات مزید ہوں گی آسان جیرہ غازی خان لیہ اور مزفرگر میں چھے روڑ کی تعمیر اور تحصیقے نئے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی کمیشنر ڈاکٹر اشارد احمد کی زیر سدارت اجلاس منصوبوں پر اکاون کروڑ پر خرچ ہوں گے رمضان آگیاز چینی نائی ملسان بہاولپور اور میہوالی میں چینی نایاب ہو گئی ملسان بہاولپور اور میہوالی میں چینی نایاب ہو گئی عام مارکٹ میں سرکاری ریٹ پر چینی کی فراہمی خواب بن گئی رمضان بازار بھی عوام کو سبولیات دینے میں ناکام پہلے روزہ پر ہی شہری کار ہونے لگے رمضان بازار میں ایک شناختی کارٹ پر دو کلو چینی اور دس کلو آٹھے کا بینک مجسر بہتر انتظامات نہ ہونے پر شہریوں نے شکایتوں کے امبار نگا دیئے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی مہنگائی بے لگا رحیم جار خان میں کھجوروں کے بھڑ کا ادام کلمہ کھجور سو روپے اور ایرانی کھجور چالیس روپے پی کلو مہنگی ہو گئی مضافاتی کھجور تین سو پچاس اور اسیر کھجور کی ایک سو اسی روپے پی کلو مفرو شہری پریشان انتظامیہ سے مہکائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا لیڈی خان چوک جرہٹا کے رمضان بازار میں چینی اور آٹھے کے سوال فرش ملتان کی رمضان بازار پر بھی شہری کرونا سو پیس کو نظر انداز کرنے لگے گوٹردو چشتیاں اور ملسی کے رمضان بازار میں مرد اور خواتین کی لپی کتارے انٹریگیٹ پر ماسک اور نہ ہی سینیٹائزز کا سماجی فاصلہ بھی مکمل نظر انداز انتظامیہ کرونا سو پیس فالو کروانے میں ناکام دکھائی تھی انتظامیہ کی ہر درمی اور ناروہ سلوک نامنصور نامنصور پورٹ آباس میں کریانہ سٹور اسوسیشن نے مکمل حرطال کر دی مطالبات کے حق میں ناروہ بازی تمام کریانہ سٹورز بند یوٹلٹی سٹورز کھلے ہیں صدق کریانہ سٹور بسیم کا کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارا بھی احساس کیا جائے لئیہ میں عوام کی مشکلات کے حل کے لئے حلقہ پی پی دو سو تیراسی کے لئے تحفہ ایم پی شہاب الدین نے لسکانی والا سے ایک ہیارہ مور تک سات کلومیٹر کی سڑک کے کام کا استطاق کر دیا سڑک مختلف بسنیوں کو لنک روڈ سے ملائے گی اور ٹریچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان میں زیابتیس کلیننگ کا استطاق پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر آسیف کریشی نے ربن کارٹ کر کلیننگ کا استطاق کیا ایم ایس ڈاکٹر اثر فاروق کا کہنا ہے کہ کلیننگ میں زیابتیس کے مریضوں کو ریجسٹر کیا جائے گا مریضوں کے لاج مالجر کی حوالے سے تمام ریکورڈ مرستر کیا جائے گا